اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان علی تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ڈیٹرل ناظرین جیسے جیسے سیاسی پارہ اوپر جا رہا ہے ویسے ویسے ہی سیاسی لوگوں کی جو ملاقاتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں ہم اس وقت مجود ہیں چودری برادران چودری پرویز علائی کی رہائشگاہ پہ ہم مجود ہیں ابھی سے کچھ دیر پہلے جو ہے ایک حکومتی وفد شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ اور پرویز کھڑک وزیر دفع جو ہیں وہ وزیر آزم کا ایک خصوصی پیغام لے کے پرویز علائی سے جو ہے ملاقات ہوئی ہیں ان کی اس ملاقات کی اندرونی جو کہانی ہے وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں سب سے پہلے تو وزیر خارجہ جو شاہ محمود قریشی ہیں اور پرویز کھڑک جب یہاں پہ پہنچے تو پرویز علائی نے ان کا استقبال کیا اور اندر جو ہے زہرانہ جو ہے ان کو دیا گیا تھا زہرانے کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آئس کریم کا بھی اتمام کیا گیا تھا لیکن جو سیاسی حالات پر گفتگو ہوئی میں آپ کو بتاؤں کہ تارک بشیر چیما جو ہیں مفاقی وزیر بھی ہیں انہوں نے ساڑھے تین سال کے جو کافلی کے تحفظات تھے وہ پیش کیے شاہ محمود قریشی کو اور بتایا کہ ہمارے سارے یہ یہ معاملات ہو رہے ہیں جہاں پہ حکومت کی طرف سے تحفظات ہیں اور پھر وہ سارے تحفظات جو شام عمود قریشی نے کھلے دل سے جو ہیں سنے اور اس پر بقاعدہ بحث کی گئی تارک بشیر چیما کی جانب سے اور یہ کہا گیا شام عمود قریشی کی جانب سے کہ جتنے بھی تحفظات ہیں ہم وزیر آزم عمران خان کے سامنے جو ہیں رکھیں گے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے نکالا جائے گا اس کے بعد جو ہے ایک ملاقات اب اس کے علاوہ بھی کی جائے گی وہ اسلام آباد میں کی جائے گی جب یہ ساری صورتحال جو شام عمود قریشی اور پرویز کھڑک وزیر آزم کو بتائیں گے تو جو کاف لیگ کے تحفظات ہیں وہ بتائیں گے تو پھر ایک ملاقات جو ہے پرویز زلائی کریں گے وزیر آزم کے ساتھ اور اس ملاقات میں جو ہے فائنل ڈسین لیا جائے گا کہ کاف لیگ جو ہے کہاں جائے گی اپوزیشن کی جانب جائے گی یا پھر جو ہے حکومت کی جانب جائے گی لیکن ہماری جو ہے وفاقی وزیر جو ہے گیر رسمی جو ہے گفتگو ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر جو ہے تارک بشیر چیمہ ان سے بھی ملاقات ہوئی ہماری گفتگو بھی ہوئی انہوں نے کہا میں کچھ نہ جو ہے میڈیا کے سامنے تو نہیں کہہ سکتا لیکن آف دی ریکارڈ ان انہوں نے کچھ باتیں ہمیں بتائی جن میں انہوں نے ذکر کیا کہ ہماری جو آپشنز ہیں وہ بہت جو ہے محدود ہو گئی ہیں اور تمام جو اس وقت اختیارات ہیں انہوں نے پرویز زلائی صاحب کو دے دیئے ہوئے ہیں کہ وہی فیصلہ کریں گے کہ کہاں پہ جانا ہے دوسرا انہوں نے ایک اہم بات یہ کیا کہ اسی مہینے میں وہ اپنا جو فائنل ڈسین ہے وہ بھی کاف لیگ جو ہے لے لے گئی اس کے علاوہ پرویز خڑک صاحب جب باہر آئے اور شاممود قریشی صاحب باہر آئے تو ان سے بھی سوال کیے گئے صاحبیوں کی جانب سے اور ایک سوال بڑا اہم کیا گیا کہ کیا پتہ کٹ گیا ہے عمران خان صاحب کا تو انہوں نے کہا کہ بلکل نہیں کٹا اور دوسرا شاممود قریشی نے ایک لفظور بھی کہا جب میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو یہاں سے خالی ہاتھ تو نہیں لوٹنا پڑا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالی کی مربانی کی وجہ سے کبھی بھی خالی ہاتھ جو ہیں نہیں لوٹا ہوں لیکن باہر پورا جو ہے میڈیا اس وقت تھا اور یہی کہا گیا تھا میڈیا کو کہ ب باہر میڈیا ٹوک کی جائے گی لیکن کوئی بھی میڈیا ٹوک نہیں کی گئی اور گیر نتیجہ جو ہے یہ ایک پریس لیز جو ہے جاری کر دی گئی جس پریس لیز میں یہی حیاء کے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا تارک بشیر چیما نے اپنے تحفوزات رکھے اور جو شاممود قریشی ہے اور پرویز کھٹک ہیں وہ اپنے تحفوزات جو مجھو ان کی جو باتیں ہیں کافلی کے جو تحفوزات ہیں وہ سارے جا کر اب وزیراعظم عمران خان صاحب کے ج سامنے رکھیں گے اور پھر ایک ملاقات وہاں پہ ہوگی لیکن آج کی ملاقات میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ کافلی کی جانب سے مونس علی صاحب مجود تھے تارک بشیر چیما صاحب مجود تھے اس کے علاوہ پرویز علی صاحب مجود تھے اور حکومت کی جانب سے شاممود قریشی آئے تھے اور پرویز کھٹک آئے تھے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کی ملاقات کے بعد بھی حکومتی وفت کی ملاقات کے بعد بھی پرویز علی ہے اور کافلی جو ہے یہ ایک اعلان نہیں کر سکی کہ ہم حک کی جانب ہے ابھی بھی یہ معاملہ جو ہے آگے کی طرف چلا گیا ہے ابھی ایک ہفتہ تقریباً آل موس جو ہے طریقے دم اعتماد میں ہیں تو کاف لیگ اپنا جو راز ہے یا جو اپنا جو کہلے کے ایک بتانا جو اعلان ہے وہ ابھی نہیں کہہ رہے ہیں ابھی دونوں طرف انہوں نے ففٹی ففٹی رکھا ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ زرداری صاحبی ملاقات کے لیے آئے تھے شباشر صاحبی ملاقات کے لیے آئے تھے پرائم نیسٹر بھی ملاقات کے لیے آئے تھے تو ابھی کاف لیگ نے جو ہے فیصلہ نہیں کیا اپنے تحفظات حکومت کو بتا دیئے اور حکومت کے جانب جو ہے جو ہے سارا گول کر دیا گیا ہے کہ حکومت اب کیا فیصلہ کرتی ہے وہ تحفظات کیا ہیں وزیراللہ پنجاب جو پرویزلائی چاہتے ہیں کہ انہیں سی ایم شپ دی جائے وہ مطالبہ ہے یا پھر ان کے حلکوں کے مطالبہ ہیں کیا مطالبہ ہیں یہ تو وقت ہی آئے گا اور اب یہ سارا جو معاملے اگلی ملاقات میں ڈل گیا ہے موسیقی